اگلا سوال یہ ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے پیریڈ میں کیا کوئی ایسے شخص گزرے ہیں جن کا نام خالد بن سننان تھا اور وہ کوئی نبی تھے یہ ابن کسیر کے بارے میں کسی نے میں نے تو نہیں پڑھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے یہ بلکل جالی بات ہے یہ بلکل غلط ہے صورت المائدہ میں بلکل کلیر کٹ آیا ہے کہ انبیاء کے فترت کے زمانے کے بعد اب نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں اور عیسائیوں کو بقیدہ مخاطب کیا گیا ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی ماں علاق ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تو میرے خاص بھائی ہیں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے کیونکہ باقیوں میں تو وقفہ ہے نا تو نبی الاسلام جب کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اور میرے درمیان ان پانٹ سو سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی پیغمبر نہیں جب بخاری مسلم کی عدیث بلکل واضح اور قرآن کو سپورٹیو ہے قرآن پاک میں تو یہی پلی لی گئی ہے کہ اے یہود و نصارہ تم لوگ کہتے تھے رسول کیوں نہیں آرہا تو نصارہ کو جب کہا جا رہا ہے کہ فترت کے پیریڈ کے بعد فترت کہتے ہیں یعنی ایک گیپ تو اسی لئے ہم نبی الاسلام کے والدین کو بھی اہل فترت کہتے ہیں نا کہ اس گیپ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ٹھیک ہے نا جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی وہ اہل فترت ہے ان کا معاملہ تو ظاہر ہے ان کے اوپر تو قرآن کا واضح حکم ہے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول مبوس نہ کرے تو وہ اہل فترت ہے تو یہ فترت کا لفظ قرآن میں بھی آئے کہ فترت کے پیریڈ کے بعد عذاب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی الاسلام آیا ہے یہ صورت المائدہ کے اندر موجود ہے تو یہ کلیر کا اشارہ ہے اور بخاری مسلم نے تو بالکل واضح کر دیا ہے نبی الاسلام کے فرمان نے کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ تو خاص میرے ساتھ تعلق ہے کہ ان کے امید رویان کو بیغمبر نہیں موسیقی